السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اسلام اکنی زفور کے میں آپ کو خوش آمدید ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دوبارہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہماری ایمان مفصل ایمان مجمل پر بات ہو رہی تھی ایمان مفصل پچھے قریب گزر چکا ہے اور یہ ایمان مجمل آپ کے سامنے ہے اس کو بات مجمل کہتے ہیں مجمل نہیں ہے مجمل ہے اس کو ہم نے پڑا ہوا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم صحیح پڑتے ہیں یا نہیں چاہے ہم صحیح پڑتے ہیں تو اگر صحیح پڑتے ہیں تو ویلڈن اچھی بات ہے آپ کو پراؤڈ ہوگا اپنے اوپر ناد ہوگا کہ الحمدللہ میں صحیح پڑتا ہوں اور اگر صحیح نہیں پڑتے تو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گی تو دوسروں کو نہیں پڑھانے والے بنتے کام کام اپنے اوپر تو اعتماد ہوگا کہ الحمدللہ میں صحیح پڑتا ہوں یا پھر صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ایمان مجمل ہے ایمان کی دو صفتیں ہیں مفصل اور مجمل مفصل مطلب تفسیر سے بیان کی گئی مجمل مطلب اجمالی طور پر مختصر سی بیان کی گئی تو یہ ہم سٹار کر لیتے ہیں پڑھنے کی کوشش کریں گے میں آپ کو کرواؤں گا آپ پڑھیں گے کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہ ہے تو اس ویڈیو کو آپ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں بار بار اس کو سن کے ریپیٹ کر کے آپ اچھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں تو ہم شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ یہاں علف کو کھینچیں گے کیونکہ اوپر کھڑی دبر ہے بعد اس کو امنتو کرتے ہیں امنتو نہیں ہے یعنی علف کو کھینچنا ہے حملہ کو آمنتو باللہ کما ہوا کما ہوا بسمائی یہاں پر میم کو کھینچیں گے کیونکہ اگر علف ہے علف مدہ اور اوپر ماد بھی ہے اور حمدہ کو نہیں کھینچیں گے اور ہا جو کھڑا دے رہے اس کو کھینچیں گے تھوڑا سا بسمائی ہی کریں گے بسمائی اور یہاں پر اسما میں ماں نہیں کرنا جس طرح میم وریف ما ننگنہ ہوتا ہے وہ نہیں کرنا آپ نے ماں کرنا ہے ماں نہیں کرنا بسمائی یہاں پر وسی سی نہیں کرنا کیونکہ یہ سی نہیں ہے وسی سی کرنا ہے سعود ٹھیک ہے موٹا ہوتا ہے اور سیڈی والا بھی وسی ٹھیک ہے وسی فا نہیں کرنا اور آگے ہاں کو کھینچ رہے وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ یہاں کاف کو بھی اور رہا کو بھی دونوں کو کھینچیں گے اَحْكَامِهِ اِقْرَارُمْ قاف میں کلکلہ کرنا ہے ہلا کے پڑھنا ہے اِقْ ٹھیک ہے اور رہا کو پر پڑھنا ہے اور یہ جو پیش ہے نا دو پیش رہ دو پیش رن رن میں جو نور ہے وہ رن نہیں کرنا رم کرنا ہے یعنی میم کو پڑھنا ہے چھوٹی سی میم لیکن یہ دیکھیں چھوٹی سی میم تو اس میم کو پڑھنا ہے یعنی رن نہیں بلکہ رم کریں گے ٹھیک ہے اور یہ قلب کا اقلاب کا یہاں پر قائدہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اِقْرَارُمْ اس طرح کریں گے ٹھیک ہے یعنی نون نہیں رن نہیں رم کریں گے ٹھیک ہے یہاں بھی یہی آئے گا اِقْرَارُمْ بِالِّسَانِ یہاں پر با کے آگے علیف ہے اس کے آگے پھر وہ لام سا بنا ہوا ہے اس کے آگے پھر دوبارہ لام ہے تو یہ دونوں نہیں پڑھیں گے بطرح با کو اگلے لام سے ملا دیں گے ٹھیک ہے با لام زیر کُن نہیں بلکہ کُم کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی چھوٹی سی جو میم لکھیں اس کو پڑھنا ہے یہ وقف والی میم نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ ہے میم ٹھیک ہے یہاں پر اقلاب کا قائدہ ہے اور کیا قائدہ ہے جاننا چاہتے تو پچھے ویڈیوز گزر چکی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چودھویں تختی مدنی کہہ دیکھی وَتَسُدِّقُمْ بِالْقَلْب یہاں پر بِالْقَلْب میں پڑھتے ہیں بِالْقَلَب لب کر لیتے ہیں یعنی لام کو با سے ملا دیتے ہیں یہاں یہ ایسا نہیں ہے بلکہ کاف لام سے ملا ہوا قل ہے لب نہیں ہے ٹھیک ہے تو باہلکہ سا اینڈ میں ظاہر کریں گے لیکن کاف کو لام سے ملا ہوا بلقل کریں گے بِالْقَلْب بِالْقَلْب جی اس طرح سے اب ہم روان سے پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ ساری ٹھیک ہے آپ کو سارے قائدے قانون تقریباً بتا دیئے گئے ہیں اب ہم اس کو روان سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمانت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِالْلِّسَانِ وَتَصُدِّقُم بِالْقَلْب ٹھیک ہے تو یہ ایمانِ مجموعہ ہماری مکمل ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہوں آپ کو بتانے کی آمانت بطل مطلب میں ایمان لیا بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ پر کما ہوا جس طرح کہ وہ بِأَسْمَائِهِ اپنے ناموں کے ساتھ ہے اور اپنے صفتوں کے ساتھ ہے وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اور میں نے سارے احکام کو قبول کیا یعنی سارے حکموں کو اِقْرَارٌ بِالْلِّسَانِ زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں وَتَصُدِّقُم بِالْقَلْب اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایمان مجمل ہماری مکمل ہوئی ہے اور اس کو پڑھا بھی دیا سمجھا بھی دیا کوشش کرتا ہوں آپ کو اچھی اچھی باتیں بتانے کی اور اچھے طریقے سے سمجھانے کی پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ بلا ججج کمر میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو تباہ دیں کہ ہم بار بار ملتے رہیں بار بار ہماری مرکات ہوتی رہیں جزاک اللہ خیرہ ملتے ہیں اگری قریب کے اندر تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ